مدبردیش کے منطرے اوشا تھاگر کا یہ بیان اسم سرگار کے اس فیصلے کے بعد آیا ہے جس میں اسم سرگار نے مدرسوں کو اسم میں بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایک نومبر سے اسم میں سرگاری مدرسے چل رہے تمام مدرسے بند ہو جائیں گے اسم سرگار کا یہ کہنا ہے کہ سرگاری خرچے پر قرآن کے شکشہ مدرسوں میں کیوں دی جائے ساتھی ساتھ اسم سرگار نے سو سنسکت سکولوں کو بند کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے دیش میں چلنے والے مدرسے کئی سرکاروں کی نظر میں کھٹکنے لگے ہیں مدی پردیش کی منطری مدرسوں کو آتنکی فیکٹری بتا رہی ہیں لیکن اسم سرکار مدرسوں کو لے کر ایک بڑا فیصلہ پہلے ہی کر چکی ہے جہاں اسم سرکار نومبر سے مدرسوں کو بند کرنے جا رہی ہے What we are trying to do that all these madrasas will be converted to a normal regular school or in some cases the teachers will be transferred to normal regular schools and madrasas will be closed اسم میں 614 مانتہ پرابت مدرسیں ہیں ان مدرسوں پر ہر سال قریب چار کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں جبکہ راجع میں 900 مدرسیں پرائیویٹ ہیں جن میں سے زیادہ تر جمیل علماء کی طرف سے سنچالت ہوتے ہیں مدرسوں میں گنٹ، انگریزی، اتحاس، بھوگول سمیت تمام وشیوں کی پڑھائی ہوتی ہے اس کے علاوہ قرآن اور اسلامی قانون یعنی شریعہ کی شکشہ دی جاتی ہے اسم سرکار کا کہنا ہے کہ سرکار کے پیسے سے صرف قرآن کی پڑھائی نہیں ہو سکتی اسم سرکار نے مدرسوں کو بند کرنے کا فیصلہ لیا تو اس کا سمرتھن RSS نے بھی کیا جب سے مطرطہ بننی چاہیے نہ کی دشمنیاں بننی چاہیے اس لیے سم مدرسوں کا اور آدھونی کی کرن کیا جائے تاکہ وہ جو دکیا نوسی چیزوں میں سے نکل کر ایک نئی ہوا میں اسلام کے ساتھ اور بھارت کے سمیدھان کے ساتھ جی سکے اور آگے بڑھ سکے کندری منتری مختار عباس نکوی نے بتایا کہ دیش میں دو پرکار کی مدرسہ شکشہ پرن آلی ہے مدرسہ درسے نظامی میں سارواجنک دھرمارتھ شکشہ دی جاتی ہے جس میں راجی کی سکولی شکشہ کے پاٹھکرم کا انوسرن کیا جانے کی کوئی بات دیتا نہیں ہوتی دوسری شنی میں مدرسہ درسے آلیاں ہے یہ راجیوں کے مدرسہ شکشہ بورد سے سمبتھ ہوتے ہیں اس میں سمبتھ راجی کی سکولی شکشہ کے پاٹھکرم کا انوسرن کیا جاتا ہے سرکار کے مطابق دیش میں مدرسہ شکشہ پرن آلی کے تحت سنچالیت مانتہ پرابت مدرسوں کی سنکھیا 19132 ہے جبکہ 4878 غیر مانتہ پرابت مدرسے بھی سنچالیت ہو رہے ہیں مانوس انسادن وکاس منترالے کی آنکڑوں کے مطابق دیش میں سروادک مدرسے اتر پردیش میں ہیں یوپی میں 11621 مانتہ پرابت اور 2907 غیر مانتہ پرابت مدرسے چل رہے ہیں سب میں اتر پردیش اور آندھر پردیش کے بعد سروادک 189 غیر مانتہ پرابت مدرسے ہیں آندھر پردیش میں 12 مانتہ پرابت مدرسے اور 246 غیر مانتہ پرابت مدرسے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ پردان منتری موڈی نے کہا تھا کہ مسلموں کے ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے اور دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر پوری خوشانی سمجھ روکان تب ہی سمبب ہے جب آپ یہ دیکھیں کہ مسلم یوہوں کے ایک ہاتھ میں قرآن شریف ہے تو دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے ایک طرف جہاں مدرسوں میں دی جا رہی شکشہ کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں دوسری طرف مدرسوں پر سیاست بھی تگڑی چل رہی ہے آج تک بیورو